تم دونوں کو میں نے کھانے کا کہا تھا نا اور تم دونوں یہاں بیٹھ کے گپے ہاں کری ہو چلو بھئی کھانا تھنڈا ہو رہا ہے ہاں 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 بس اب ہم یہاں کے ساتھ بیٹھ کے پھرانی باتیں یاد کر رہے تھے آتے ہیں آپ چلے اسلام علیکم ویورڈز ٹرام آن سیرم حافظ ست رہیں گے کہ آنے والی نیکسٹ اپیسوٹ میں آپ دیکھیں گے جیسے کہ اب بڑے ابا اور بڑی بی ایک دوسرے کو اپنا کوئی دکھ نہیں بتاتے بلکہ ہنس کر اپنی زندگی گزارے ہیں بڑی بی بہت زیادہ پریشان ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں راشتہ نے تو اس کا جینا حرام کر چکی ہے لیکن وہ پھر بھی کسی سے افتق نہیں کہتی لیکن شمیم نے تو ساری حدیں پار کر دی ہیں اپنے باپ کا حصہ تک کھا چکا ہے لیکن پھر بھی اپنے ہی باپ پر روب جھاڑتا ہے اور اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ شاید اس نے اپنا یہ گھر اس کے نام ہے تو آپ پتہ نہیں وہ کچھ بھی کر سکتا ہے بڑے ابا بچارے لچار اب کچھ نہیں کسی کو کہہ سکتے لیکن اگر دیکھا جائے ان کا اپنا قصور ہے انہیں چاہیے تھا اپنے جیتے جی اپنی اولاد کو کچھ بھی نہ دیتے کیونکہ اس کے اولاد تو اپنا اصلی روپ دکھا رہی ہے حسن آراد جبکہ بڑے ابا کی اپنی بیٹی تو نہیں لیکن بہو نے بیٹی بن کر دکھایا اور صاف کہہ دیتی ہے کہ شمیم بھائی آپ بہت گلت کر رہے ہیں آپ کس طرح اپنے باپ سے بات کر رہے ہیں اور بڑے ابا سے معافی بھی مانگے گی لیکن بڑے ابا صاف کہہ دیتے ہیں بیٹا جب اولادیں جوان ہو جائیں تو ہم بڑے کچھ نہیں کر سکتے تو اب آپ دیکھیں گے کہ اب جہارہ نے تو ساری حدیں پار کر دی ہیں یعنی کہ اب وہ اپنی بیٹیوں کو باتیں سناتی ہے اور کہتی ہے تم لوگ تو یہاں پر مہمان ہو لیکن بڑے ابا جنہیں کوئی کام نہیں ہے اب اس بات پر آپ دیکھیں گے ماں اچھ بھی ان کو گصہ آ جائے گا اور اپنی ہی ماں کی بیستی کر دے گی کہ امی آپ کیسے بڑے ابا سے بات کر رہی ہیں تو صاف کہہ دے گی کہ ہاں میں ٹھیک کر رہے ہیں انہیں تو کوئی کام نہیں سارا دن ایسی ہی پڑے رہتے ہیں سارا کام تو مجھے ہی کرنا پڑتا ہے بڑے ابا بچارے بہت زیادہ پریشان اور سر جکائے بیٹھے کچھ ٹائم کے لئے اسلام آباد جا رہا ہے لیکن اب پیچھے ٹینہ کو خطر ہے کہ شاید اسے یا اس کے بچے کو اب اس کی ساس شاید نقصان پہنچائے گی اور ایسا ہی ہوگا کیونکہ ہما ملک اپنی حقتوں سے باز آنے والی نہیں اس نے مانور کے ساتھ اتنا غلط کیا تب ٹینہ کو کیسے جانے دے یہ تو اس کی اپنے سگے بیٹے کی بیوی ہے اسے کیسے وہ ماف کر سکتی ہے اب ارمان صاف کہہ دیتا ہے کہ تم اتنا کیوں ڈر رہی ہو تم فکر مت کرو صرف دو تین دن کی بات ہے میں واپس آ جاؤں گا ٹینہ کو اب بہت زیادہ خطر ہے اور وہ واپس اب حارس کے گھر میں بھی نہیں جانا چاہتی تو آپ دیکھیں گے اب ٹینہ اس ہما ملک کو تو ٹھیک مزہ چکھائے گی اور اب آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ اب قاسم صاف انکار کر دیتا ہے اور بڑی بی اسے کہے گا مجھے صرف اور صرف آپ کی دعاوں کے ضرورت ہے اور ایک دن آئے گا یہ کنگن ایسے میں آپ کو اور بنوا کر دوں گا لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس راشتہ کا تو لالچ ختم ہی نہیں ہو رہا بڑی بی کو جب ہستہ دیکھ لیتی ہے تو صاف آ کے کہہ دیتی ہے آپ کو صرف اپنی پوتیوں کی فکر ہے اپنے پوتے کی تو کوئی فکر ہی نہیں ہے اگر اس نے کنگن لینے سے منع کر دیا تھا تو آپ کوئی اور عمل کر دیتی آپ وہ کنگن مجھے دیں اور اس طرح آپ دیکھیں گے راشتہ اب بڑی بی سے زبردستی ان کے زیورات لینے کی کوشش کرے گی آج کنگن لے گی تو کر کچھ اور لے گی بڑی بی بچاری لاچار سب کچھ اسی طرح اپنا دیتی ہی رہے گی